اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اثر نظامی اور میرے ساتھ نے علی افتا سر ایپسلوٹلی پوزیٹیف ناظرین پلیز اگر آپ کو پسند آتا ہے شو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سر وہ خبر پتا چلی ہے آپ کو کونسی بادامی صاحب علی بلکل پتا لگی ہے ٹوٹر ہیک ہو گیا بلکل وہ بلکہ مجھے تو پتا لگی ہی وہ ان کو میری ایک دوست کی وجہ سے پتا لگی اچھا اچھا ان کو پتا ہی نہیں تھا ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے فون کیا کہ یہ مارننگ بیوٹیز یا دارلنگز اور ہیلو لاو یہ کس قسم کی ٹوئٹیں ہیں یعنی کہ جس بندے نے ہینک کی ساری جس بندے نے اس کو ہیک کیے وہ ایک رومنٹک مند ہے وہ ایک رومنٹک آدمی ہے اور یہ میں نے اس نتیجے پہنچوں کے دو طرح کی ہیکنگز ہوتی ہیں اس طرح بھی کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے ادارے کے سیکریٹری جنرل ہیں ان کی بھی ہیک ہو گیا ان کا آکاؤنٹ اچھا اور وہ پتا ہی نہیں لگا سو وہ پتا اس طرح سے لگا کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار وہ بڑی عجیب سی جو ہے نا ہمیں آپ نے رات کو ڈی ایمز کی تو خیریت تھی رات ٹھیک گزری تو جس پہ انہوں نے کہا کہ یار میں نے تو نہیں کیے اور پھر پتا لگا کہ یہ ہو رہا ہے اچھا سو ہوتا ہے کہ یہ ہے اور ابھی تو خیر ظاہر ہے ان کا جب ریکاور ہوگا آکاؤنٹ تو تب پتا لگے گا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے آپ کی کوئی بھی چیز ہے ایک ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کی آکاؤنٹ سے کسی پروسکرائبڈ جماعت کو کوئی میسیجز جا رہے ہوں کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کوئی میسیج جا رہے ہیں آپ ہز گئے آپ آپ ہز گئے اچھا اور وہ بڑا سیریس معاملہ ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ شغل ہے کیونکہ اگر ایک بندہ خود ٹوئٹ کر رہا ہے تو وہ تو دو منٹ پہ پکڑا جائے گا کہ یار اکاؤنٹ تو ہے ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا شاید مقصد پسانی ہے بس نہ بور ہو رہا تھا اس لیے میں کیا کرو اور اس نے بندہ بندہ پہ ٹھیک پکڑا بادامی صاحب بہرحالی فیمس بندے ہیں اور بڑے ورسٹائل ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف وہ اپنا شو کرتے ہیں لیکن رمضان ٹرانسپیشن سے لے کے برینڈز پرفیومز وغیرہ سارا کرکٹ بادامی صاحب جو ہیں بڑے آل راڈر ہیں لیکن یہ آپ کی بات وہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو ہیکنگ جو ہے یہ ابھی بہت سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے اب تو میں حضرت کے کسی جگہ پاڑا تھا کہ اس وقت جو ٹاپ انکرپشن جو ہے جو سے کرو سامتنگ کہتے ہیں جو اس وقت انبریکابل ہے جب سے اے آئی کی انٹرکشن ہوئی ہے تو اے آئی کچھ جو ان کے ہیں انہوں نے کہا کہ جس انکرپشن کو بریک کریں تو اس نے زیادہ ٹائم کے اندر سے پہلی بریک کر لی سو اب آپ کی جتنی بھی اچھے پاسفرڈز ہیں اور باقی چیزیں ہیکنگ جو ہے وہ اب مزید جو ہے بہتر ہوتی جا رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کچھ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہی ہے آنکھ میں چولی بلا سین ہے کہ اب ایک تھرڈ وہ آ جائے گا کہ پہلے ہوتا ہے تو فیکٹر آثینٹیکشن اب تھری فیکٹر آثینٹیکشن پھر وہ اس کو بریک کریں گے لیکن اس سے سر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت مصبت وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ یوٹیوب سرچز کیا چل رہی ہیں ڈیپ فیک اور وہ ایک آلیا بھٹ کی ڈیپ فیک آئی ہے اور ایک کسی اور انڈین ایکٹرس کی آئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جوگ تر جوگ سرچ کر رہی ہیں لیکن اب وہ ظاہر ہے یہ تھوڑا سا ایک مطلب انفورچنڈ معاملہ ان خواتین کے ساتھ تو ہے جن کی آگئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میرے خیال میں کہ لانگ ٹرم میں یہ بہت ہی مصبت چیز ہے ڈیپ فیک ڈیپ فیک اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سر جس نے بھی کبھی زندگی میں ہوتل میں کاروائی ڈالی ہے اس کی ویڈیو تو ہے یہ تو میں نہ تقریباً پکا ہوں جہاں بھی جدر بھی جیسے بھی کاروائی کے اوپر ویڈیو ہے اگر تو ہوتل میں ڈالی ہے نا تو بہت مشکل ہے کہ ویڈیو نہ ہو ہوتل میں کاروائی ہے ڈال جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب وہ جو پہلے سب بلیک میل ہوتے تھے نا کہ جی ہم آپ کی کاروائی ڈالتے ہوئے ہمارے پر ویڈیو ہے اچھا اب اس طرح سے کہہ اچھا اب نہ وہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی وہ کہیں گے کہ جی نکال دو آقا کیونکہ میں کہوں گا ڈیپ فیک اور مان جو ہوا ہے ہوا ہے بڑے دوہوں کے ساتھ ہوا زبیر عمر صاحب کے ساتھ کی ویڈیو آئی تھی وہ انہوں نے کہا ڈیپ فیک ہے اس کے بعد بھی آتی رہی تو یہ اچھا یہ مصبت ہے یہ مصبت ہے کہ آپ بیسیکلی بلیک میلنگ کا یہ والا حربہ تقریباً آپ سمجھیں کہ نکل گیا بیچ پس ہے اچھا یہ مجھے بتائیں یہ جو اکاؤنٹس جب ہیک ہو جاتے ہیں تو ان کی ریکاوری جو ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یہ پلیٹ فارم کو یہ آپ کہتے ہیں اور وہ پھر ویریفائی کرتے ہیں اور پھر آپ کو بیک ایٹ سے پاسورٹ چینج کر دیتا ہے بلکل ایسے ہی کرتا ہے اور اس میں کئی بڑی مزدار چیزیں وہ آپ سے کرواتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ آپ وہی آدمی ہو یا نہیں ہو اور اس میں جو سب سے برا نظام ہے وہ انسٹاگرام کا وہ کئی دفعہ نہیں بھی ریکاور ہوتا ہے بات بلکل ٹھیک ہے لیکن باقی سارے بہت سیف ہیں مثلا اور سی ڈی بی بی کا جس طرح بھی میرا ہیک ہوا تھا تو انہوں نے تو میرے سے ایک بڑی مزدار چیز کروایا انہوں نے ساری ویریفیکیشنز کر کے کہ میں انہر ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ انسٹاگرام آپ کے میں نے کہا کہتے ہیں اس کے ڈسکرپشن پینل میں یہ لکھ کے دکھائیں میں نے ڈسکرپشن پینل میں لکھ کے دکھایا اس نے کہا آپ ہی ہیں آپ بے شک ڈیلیٹ کر دیں ہم آپ کو ایکسس دے لیکن چلی اچھی بات ہے یہ تو سوشل میڈیا اور ٹیک پلیٹ فرمز کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب یاد ایک زمانے میں گاڑیاں جب جو رہی ہونا بہت زیادہ ہوگی تھی تو اگر وہ ڈیزل گاڑی ہی ہونا تو اس کے بعد میں جب ریکوری ہوئی تو وہ پولیس والے کہتے ہیں وہ انجینیٹر بان گیا لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے ریکوری جو ہے یہاں بہتر آپ کو ویسے ہی آپ کی ٹیزم بلکل لیکن یہ بہرحال نقصان ہو سکتا ہے کہ اب جس طرح یہ تھا ہی تو ہیلو ڈارلنگ سک محدود رہا اگر یہ کوئی فہوش میسیجز کر دیتا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے خواتین یا بہت سے مرد ایسے تھے جو کہ ان سبسکرائب یا ان فالو کر دیتا تو وہ آپ یو کن لوز فالورز یہ بھی چلی اچھا آگے بڑھتے آزم خان کرکٹر ہیں مہین خان صاحب کے ساتھ زادے ہیں ان کے خلاف ایک کانٹرویسی چلی تھی کہ انہوں نے بلے پہ فلسطینی پرچم جو ہے وہ لگایا وہا تھا تو اس کے بعد ان کو ایک فائن کیا گیا کیونکہ بظاہر ہے یہ آئی سی سی کی پولیسی کے خلاف ہے لیکن وہ جو جرمانہ ہے وہ ختم کر دی ہیں تو ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ پریفرینشل پولیسی جو ہے یہ کیوں لیکن یہ معاملہ اتنا سینچٹیو ہے کہ اس پہ شاید کرنا پڑا ان کو بلکل ایک تو یہ انٹرنیشنل میچ نہیں تھا یہ نیشنل ٹی ٹونٹی میں ہوا ہے لیکن بہرحال پولیسی جو ہے نا وہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ایک جیسا ہی رہنا چاہیے سو اب یہاں تو ہوتا یہ کہ پی سی بھی یہ کہتا کہ کیونکہ پاکستان کی ایز آ نیشن یہ پولیسی ہے کہ ہم پلسطین کے ساتھ پڑے میں ہیں تو اس میں یہاں تو کہتا ہے کہ ہم جتنا جرمانہ ہے وہ دیتے رہیں گے اور آپ لگائی رکھے سٹکر یا پھر مطلب مطلب وہ یہ نہ کرتے سو یا تو کچھ اس طرح کی چیز ہوتی یا پھر پلیئرز یہ فیصلہ کرتے یا وہ ایک پلیئر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کٹے جائیں میری پچاس پیس اور پیس میں تو سٹکر لگائے کیونکہ وہ ایک میچ میں لگایا وہ ماف کر دی گئی لیکن اس کے بعد سے اب لگا بھی کوئی نہیں رہا تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا عجیب سا وہ ہے وہ تو خیر سیدھا سیدھا ان کا یہ ہے کہ جی پی سی بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو سپانسرشپ چاہیے ہوتی ہیں اور اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو ہمیں سپانسرشپ نہیں ملے گی اور اگر ہمیں سپانسرشپ نہیں ملے گی تو بورڈ کیسے چلے گا بورڈ کیسے چلے گا تو پلیئر کیسے چلیں گے اسی بھی کافی مستے چلیں ابھی تو میں یہ بھی پڑھا تھا ان کا جو ایشن کرکٹ کاؤنسل ہے اس سے بھی ایک پڑھا پڑ گیا ہے کہ جو ایشیا کاف ہوا تھا اس کے اندر ان کو ٹکٹ سیلز کچھ ڈھائی لاکھ ڈالر ملنا تھا اس کا یہ شہر ہو تھا سرلنکا اور پاکستان تو وہ کہتے ہیں کہ جو اب ہم نے چارٹر کر رہے تھے پلین پلیئرز کو ادھر لے جانے کے اور جو ہوتلز ہیں ان کے بھی پیسے ہمیں دیں وہ میرے خیال میں ٹھیک کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونا تو پاکستان میں تھا سرلنکا میں تو بیچ میں اس لیے ہوا کیونکہ انڈیا نے انکار کر دیا آنے سے اب اس پہ جو خرچہ ہوا ہے پاکستان کا وہ بھرنا چاہیے اگر دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے ایک ٹائم وہ تھا جس وقت انڈیا تو کیا کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان نہیں آتی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے سیف نہیں تو ٹھیک ہے جب ایک دفعہ آئی سی سی نے اس کو کلیئر کر دیا اب جب آسٹریلیا تک آگئی ہے تو اب انڈیا کو کیا پڑا کوئی سن جانا چاہیے اب تو یہ دو ہزار پچیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ میرے خیال میں اس سے پہلے جو آئی سی سی چیمپینز ٹروفی شاید وہ بھی پاکستان میں ہونی ہے لیکن اس میں پھر انڈیا مسئلہ ڈا یہ تو پہلی دفعہ جب انہوں نے آپ نے کہہ دیا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہم سے لنکا میں کھیل لیں گے میچے آپ کے ساتھ وہاں کھیل لیں گے آپ وہاں کھیل لیں تو یہ تو ان کو اب ہوگئے جب جب مرضی کہتے ہیں ان کو تو کھیلنا پڑے گا ویسے بھی یہی مسئلہ نصر کہ بورڈ ہمارا انٹرنیشنل سہاروں میں سے سب سے پارفول نہیں ہے وہ تو خیئی بی سی سی آئی ہے اور اس کے بعد چاہید کرکٹ آسٹریلیا اور باقی آتے ہیں ہم تو کافی نیچے آتے ہیں تو جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو اس کے بعد چیزے کرنی پڑتی ہیں بلکل یہ کرنی پڑتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہرحال جو اگر مصبت پہلو نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب پوری دنیا مطلب ہم کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں مطلب ستر سال سے یہ ایشو چل رہا ہے لیکن پہلے ہوتا تھا کہ خبر آتی تھی اظہار افسوس ہوتا تھا اب یہ جو ہماری جین زی ہے مطلب اور ہماری سے مراد ہے پوری دنیا کی یہ کیونکہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور یہ تو مطلب کسی کا خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ ٹیک اپ کریں گے اس ایشو کو اور انہوں نے کیا ہے اور وہ بڑا دباؤ ڈالا ہوئے اور تمام اس وقت گورنٹس کر کوئی کچھ نہیں رہا لیکن اس وقت بیٹھ کے ڈیموکریٹس بھی امریکہ میں یہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یار الیکشن میں یہاں اس سے بڑی پہنٹی پڑنی ہے اس ایشو پر تو یہ اب ایک چیز ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے مضبط پہلے ہوئے کہ جین زی کا فیلنگز جنریشن کا فائدہ بھی نکلا ہے پہلی دفعہ چلیں کیونکہ یہ تو ہماری ایک دوست ہے نرطاشہ زہیو بڑی مزدار بات کرتی ہے کہ جین زی جو ہے ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح صبح ٹائم بلائنڈ ہو جاتے ہیں تو ہم سے ٹائم پہ آفیس نہیں پہنچا جاتا تو یہ ہمارا ہینڈی کیپ ہے ہمیں ایمپلائر اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا جس مرضی ٹائم آیا ہم جس مرضی ٹائم آیا کیونکہ ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں تو جہاں پہ سینسیٹیوٹی اس نہج پہ پہنچے گی وہاں پہ ایک طرف اگر نہیں ہتے بچے مار رہے ہوں گے اور وہ اس پہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو وہ پھر میل نہیں کھاتا آپس میں تو یہ جو ٹائم وہاں پہ آتے ہیں ٹائم بلائنڈنس ہے یہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس کو ڈاپٹ یا یہ صرف جن زی کے لیے یہ جن زی کے لیے کیونکہ آپ کا تو ہمیں اتنے سالوں میں پتہ لانگی ہے کہ آپ صبح صبح بھی آپ کو گھڑی نظر آتے ہیں چلیں ٹھیک ہے نہیں ہم پچھلے اپیسوٹ میں بھی بات کی تھی کہ ہم جن زی کے ساتھ ہیں آجا آگے چلتے لائن لاسز کام کریں عالمی بینک کی بجلی مزید مہنگے کرنے کی مخالفت سر یہ نا میں بڑا کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ اگر اس ملک میں کوئی بہتری آئے گی نا تو وہ باہر سے آئے گی اندر انہی آر لگی کہ انہوں نے پھر بابووں نے کہا ہوا کہ کنے رکبر کرنے کیونکہ اے ڈی بی اور ورلڈ بینک نے ہمیں نئے کرزے بھی بھی دیا تو ہی بجلی مہنگی کرتے تھے اور آجا بجلی مہنگی کرنے پہ تو آتے ہی ہیں آپ کا بجلی کا بل آیا جی سر میرا بھی آیا ہم نے اسی شو پہ خبر دی تھی کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے جو ہے کروڑوں روپے جو ہے بچیں گے کیونکہ وہ بجلی کا جو بل ہے اس کا ڈیزائن چینج کرے وہ ڈیزائن ڈیزائن کوئی نہیں چینج کی انہوں نے انہوں نے سائز چھوٹا کر دیا اس کا وہ کہ اتنا سا بان گیا اور اس کے اوپر آپ ہی بتا رہے تھے کہ پڑا بھی نہیں جا رہا میں ڈھونڈتا رہا کہ بل ہے کہ نہ اب ظاہر ہے آپ کی اگر آنکھ جو ہے آنکھ جیسے بیٹنگ پر آنکھ سیٹ ہوتی ہے آپ کے بجلی کی بل پر آنکھ سیٹ ہو جائے کہ صرف یہ والی چیز دیکھنی ہے اور انہوں نے سب چینج کر دی ہے ان فیکٹ جو میں نے اسی شو پر بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پرنٹرز ہیں کئی دفعہ جو پہلے والا بل تھا بڑے والا اس پر بھی لائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی کچھ چیزیں اوپر نیچے لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس میں تو جہاں بل لکھا ہونے وہاں ایریر میں لکھ دیا ہے اور لوگ لوگ پرچھان ہیں یہ ہے مسئلہ ہے عادت ڈالیں اس کا اور کوئی طریقہ نہیں کیونکہ یہ بھی مزید چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا نہیں ہو سکتا مطلب آئی ٹھنک وہ ایونچلی چاہ رہے ہیں کہ پیمپلٹ سائز نہانا شروع ہو جائے ہاں اور وہ ظاہر ہے کیونکہ پاکستان میں ہمیں پتا ہے نا کہ ٹوٹل انٹرنیٹ یوزر کو ساڑھے چھے کروہ ٹائپ ہے تو وہ زیادہ ہے ہی نہیں اگر وہ ہوتا تو یہ ختم ہو چکے ہوتے ہاں پیپرلیس ہو جاتا ہے پاکستان ہی پیپرلیس ہو جاتا ہے یہ بہت مشکل چیز ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں اچھا اس میں آپ ہم پہلو مس کر رہے ہیں کہ جو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بجلیاں مہنگی کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے ہمیشہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم ایف ایڈی بی ورلڈ بینک یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی پیسے دینے ہیں واپس کرنے ہیں تو ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیسے واپس کرتے ہو بلکہ یہ تو کئی کیسز پہ کہتے ہیں کہ مزید عوام پہ لوڈ غریبوں پہ نہ ڈالو یہ تو ہمارے بابو کیونکہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ آسان طریقہ ہے پٹرول لیوی اور بجلی مہنگی ادر وائز آپ امیروں سے ٹیکس لینے جاؤ تو ورلڈ بینک کو کیا ادراز ہوگا پھر بھی یہ بی ہے بجلی مہنگی کرتے ہیں تو عام شہریوں پہ ایک خاص تک پہ بہت لوڈ پڑتا ہے انڈسٹری پہ بھی لوڈ پڑتا ہے اگر ان کی بجلی مہنگی کرتے ہیں آپ پر یونٹ تو انڈسٹری جو ہے پھر وہ ہی اپنے کاشٹ میں فیکٹرین کرے گی انفلیشن کا مسئلہ ہے گا تو آپ کو تو یہ تو وہ ٹائم ہے کہ آپ انڈسٹری کو اور جو اس چیز سے بھی پیسے بن رہے ہیں یا ایکسپورٹ ہو رہی کچھ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کو فروغ دیں اور اس کو بہتر کریں اور سستہ کریں بلکل اور دوسرا ان کا اکثر یہ بیان ہوتا ہے کہ اچھے جی ہماری جو ہے نا جو اندرونے ملک خرید ہے اس پہ تو فرق آتا ہے بجلی کا ٹیریف یا انرجی کا ٹیریف اوپر جانے سے کیونکہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ مہنگی چیز بناتی ہے لیکن ایکسپورٹ پہ فارق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہوتی ہے تو ڈالر تو بہت مہنگ ہے اچھا یہ ایک طرف آپ کہتے ہو دوسری طرف آپ زبردستی ڈالر کنٹرول کرتے ہو تو وہ تو پھئی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیف بھی نہیں رہتی بلکل بلکل آج کل لکھیں ڈالر دن بر دن جو ہے اس ستہ ہوتا جا رہا ہے یہ مصبت ہی ہے آپ چاہا نہیں رہے کہ یہ مصبت ہو آپ چاہا رہے ہیں اسکندر سے کچھ چیز نکالیں بات وہی ہے کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے کہ پچاس بلینڈ ڈالر سعودی عرب سے آنے لگیں اور سو بلینڈ ڈالر یو ای سے آنے لگیں وہ بڑی اچھی بات ہے آئیں گے ہم بھی ان میں نہ آئیں گے پہنچے تو نہیں ٹھیک ہے کونس ہی آپ کی اتنی ایک سپورٹس بڑ گئی ہے جس کی وجہ سے ڈالر اور ڈالر ہو گئے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لگا وہ تو روک تھام ہے جس کی وجہ سے ڈالر ہو گئے ہیں لیکن اچھا دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جائیں سوپر سٹورز میں تو ایمپورٹڈ آئٹم یہ آئٹم پڑی ہے سو وہ روک تھام یہ جو ہو رہا ہے میں میں اور روک تھام کی بات کرتے مجھے نا روک تھام مجھے بیسیکی میں چاہتا صرف ایک چیز ہوں کہ سرکار ہمیں کونفیڈنس میں لے ہمیں بتائے کہ وہ کیا رہا ہے ایسے ہو نہیں ہمیں دیکھیں نا اس پلیٹفورمز کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر باقی جہاں ہم بیٹھیں اس وقت ادھر بہت گیان ہے اور ادھر بہت نولیج ہے ہمیں پتہ ہے لیکن وہ ساری باتیں تو نہیں بتاستے ایک ہی گوہ میں ہم نے آگے اپیسوڈز بھی تو کرنے ہر چیز کا مصبت پہلو یہی مصبت پہلو ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لے یہاں انفرمیشن ہے آہستہ آہستہ آپ کو دینے آگے چاہتے ہیں انٹرنیشنل کیک دے کوتھم کے زیر اتمام تقریب سر یہ اتنی خبریں آتی ہیں ہر تیسرے دن کوتھم میں چاکلیٹ فاؤنٹن دے ہو رہا ہوتا ہے کوئی فرنچ کوزین دے ہو رہا ہوتا ہے اور اس پہ ہوتا ہے کہ کمال کر دیا سٹوڈنٹ سے بھئی سانو کے میں پتہ لگے گا یہ جو دو کونشورز بیٹھے ہیں یہ ہمیں تو کوئی چیز نہیں بجواتے جیجز کے طور پر بلائیں آپ یہ چاہ رہے ہیں بلکل ہم بتائیں گے پھر کہیں کوتھم جو ہے یہ ایک یونیورسٹی ہے یہ کلینری انسٹیٹیوٹ ہے مجھے نہیں پتا تھا اس قسم کے بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں سر یہ ہمارے بڑے قریب جیل روڈ پہ ہے اچھا اچھا مجھے لگتا تھا یہ کچھ اور ہے نہیں مجھے لگتا تھا یہ کچھ سرکاری دار ہے یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بڑا یہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ جی اس وقت لاہور کے پتہ نہیں کتنے ریسٹرانٹس میں ہمارے بچے لگے تو اگین میں تو اور لاہور کے ریسٹرانٹس سے بھی زیادہ خوش نہیں اور آپ نے ویسے یہ دیکھا ہے لاہور کے جو ریسٹرانٹس سے ان میں ایک یونیک تیز ہو رہی ہے کہ گلوگ اور اس کے علاقوں میں بہت نینے ریسٹرانٹس کھل رہے ہیں اور یہ وہ والے نہیں کھل رہے ہیں جو آپ کو نورمل کزین دیں کوئیڈزا شیڈزا ٹائپ ہائی اینڈ فینسی ہائی اینڈ اور فینسی پہ زیادہ توجہ ہے صرف یہ بھی نا بھائی نے کوڈ کرک کر لیا اور یہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی مدد سے کیا تھا فراز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریسٹرانٹ کھولتا ہے اور بلے بلے ہو جاتی ہے اور آپ کو ریزرویشن نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اور صفارشیں چل رہی ہیں اچھا اور وہ نہ کوئی تین چھے مہینے چلتا رہتا ہے آپ کہتے ہو یار بتا نہیں کیا ہو گیا اچھا وہ جب فائنلی آپ کو ملتی ہے اور آپ اندر جاتے ہو اندر چھے ٹیبلے لگی ہوتی مسئلہ یہ آپ نے کبھی سنیا کہ بٹکڑائی برای زرویشن نہیں وہ آپ ساڑھے ساتھ سو بندہ چلا جائے گا تو وہ ایک اور پلاسٹک کی ٹیبل لگا دے گا یہ ساری ایک فرکاری ہے چار ٹیبلے تین ٹیبلے بہت پل ہے اچھا سال میں ہوتا کیا ہے کہ لہوری سارا بھگت جاتا ہے جتنا بھی یہ آٹھ پرسنٹ جو بادی ہے امیر اس کے بعد وہ ہی سپورٹ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور وہاں ایک نیا آجاتا ہے اور وہاں ایک نیا آجاتا ہے عموماً وہ ہی اونر ہوتا ہے ری برینڈنگ ری برینڈنگ ہوتا ہے کہ جو اس دفعہ فل ہو گیا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں سر سارا فراوڈ چلا چلے اس میں مصبت پیلو میرے خیال میں یہ ہے بڑا سادہ ہے کہ بار بار نیا ہو کے کھولنا پڑتا ہے نیا ڈکور نیا منیو نئے لوگوں کا روزکار تو زبردست ہے اور پیسے آرہے ہیں مطلب انڈسٹری کے اندر ایکانومی کے اندر انجیکٹ ہو رہے ہیں پیسے سٹیکس ہیں اچھا جاتے چاہتے وہ بھی کر لیں ہم کہ وہ اثر منلہ صاحب نے کہ آمیروں کا ساتھ دینے والے ججز کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے بردر ججز کا بردر ججز کا جسرک انہوں نے یہ نہیں کہا ساتھ دینے والے صافیوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے لیکن شکر ہے کہ وہاں پہ چیف ججز صاحب بیٹھے میں تھے تو انہوں نے کہا برو انہوں نے کہا کہ دیں گے اگر وہ اعتصاب نہیں بھی اگر وہ مطلب کم از کم معافی تو مانگ لے تو انہوں نے کہا ایزی ٹائگر آپ نے دیکھیں کو اگر جج کہہ رہے ہیں یہ بڑی مصبت بات ہے کہ ایک ججز ہی خود کہہ رہے ہیں کہ بردر ججز بھی جیوانا انہوں کا اعتصاب ہونا چاہیے اور دارے جوہے مومن ایسی بات نہیں کرتے لیکن یہ بتایا مجھے کہ یہ بچارے صحافیوں کو بیچ میں لانے ہی کیا اسی کی کیتا ہے ہاں یہ بڑا مطلب مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو سو پی ٹی وی میں جو صحافی تھے ان کا تو اعتصاب ہو سکتا ہے یا ریڈیو پاکستان میں دیکھیں بھی آپ سرکار میں تھے ایک پرائیوٹ صحافی ہے کام کر رہے ہیں اس کے اپنے اخبار یا ٹی وی چینل کی کوئی پالسی ہے جو مرضی کر دا پھر ہے اس کا پتہ نہیں کیسے اعتصاب ہوگا از لانگ از کسی صحافی نے جو آپ کا جو منڈیٹ ہے چلیں پیمرہ ایک ادارہ ہے جو ریگلیٹری باڈی واحد ایک ہی ہے ہمارے پر ریگلیٹری باڈی جو پیمرہ ہے اگر تو اس کی اخلاف فرضی کی ہے تو وہ ویسے اعتصاب ہو جائے گا اگر کسی پرنٹ میڈیا کے لحاظ سے انہوں نے کسی نے کچھ غلط چیز لکھی ہے تو وہ دیفرمیشن آرڈننس ہے دوزار دو کا تو ویسے اعتصاب ہو جائے گا یہ آؤٹ و اتوائی جانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہاں کوئی ضرورت نہیں اور پھر اثر تو مسئلہ یہ ہے کہ جی عوام جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑنا سننا چھوڑ دیں لیکن عوام کو بھی وہی پسند ہے کیونکہ ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں مطلب یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ الحمدللہ صحافی کو خبر لینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا ہے تو وہ ووٹ سیپ پہ آجاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ آتی بھی انہی کو ہے پلس اور صحافت بھی تو چینج ہوگی نا پہ سننا تو مطلب اس کے اندر بھی آپ اگر کسی کو بند بھی کر دیں گے تو بند تو کچھ نہیں ہو ستا آج کل کسی اور پلیٹرم میں بیٹھ جائے گا روشل میڈیا میں بیٹھ جائے گا ہاں اور دیکھیں وہ جس کی چڑی ہے جس کا کوئی کبوتر ہے جس کی کوئی چیل ہے وہ اڑتی ایک ہی جگہ سے آکے ان کی انگلی پر بیٹھ جاتی ہے چلیں آج کے لیے اتنی خبریں انشاءاللہ نیکسٹ ایپسوڈ میں آپ سے پھر ملکاتے دیگی بڑھاتے